اگر آپ نے ارتغل سیریل دیکھا ہے تو یقیناً گلدارو یعنی گندوگدو بی کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے دماغ اور دل میں ایک اہم جگہ ضرور بنا چکا ہوگا یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو ہر کسی کے دل کو چھو جاتا ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ آخر گلدارو بی یعنی گندوگدو بی ریال ہسٹری میں کون تھے ان کی ریال ہسٹری کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اکثر اتحاسکاروں نے یعنی اکثر مورخین نے ان کی مضمت کی ہے اور ان کے زیادہ تر فیصلوں کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے جو ہجرت کے فیصلہ کیا تھا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی ناظرین اگرامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ اسی طرح کی نولیجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے ناظرین اگرامی اگر بات کی جائے گندوگدو بے یعنی گلدارو صاحب کی تو یہ سرداروں کے سردار یعنی سلیمان شاہ جو کہ قائی قبیلے کے سردار تھے ان کے بڑے بیٹے تھے ناظرین اگرامی آپ کو بتا دیں کہ گندوگدو بے یعنی گلدارو صاحب ایک بہت ہی ذہین آدمی تھے اور ان کی ذہانت کا پتہ اس سیریل کو دیکھ کر بھی لوگوں کو چل چکا ہوگا اس کے علاوہ یہ بہت ہی بہادر سپائی تھے اور یقینا یہ بہادر کیوں نہ ہوتے جب ان کی پربرش اماحائمہ اور سلیمان شاہ جیسے والدین کے زیر نظر ہوئی تھی ناظرین اگرامی انہوں نے اپنے بھائی کا ہر مشکل وقت میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا یہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ارتغل غازی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے تھے ناظرین اگرامی ایک وقت کائی کبیری کے لیے ایسا بھی آیا کہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلیں بڑھ گئیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جو وسط ایشیا کی طرف حجرت کرنا چاہتے تھے یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پر واپس چلے جائیں لیکن ارتغل غازی اور ان کے کچھ جو خاص دوست تھے جو ان کے کچھ حامی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ وسط ایشیا نہ جائیں بلکہ اناتولیہ میں ہی رہیں کیونکہ ارتغل غازی نے من ہی من میں سلطنت کو قائم کرنے کا خواب بنا لیا تھا اور یقیناً وہ خواب کیوں نہ بناتے جب ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ نے اس چیز کو لکھی دیا تھا ناظرین اگرامی یہیں سے ان دونوں کی جدائی شروع ہوئی لہٰذا گندوگ دو بی بھی زد پر اڑ گئے اور ارتغل غازی بھی زد پر اڑ گئے تھے لہٰذا گندوگ دو بی نے ایک ہزار خاندان کے ساتھ وسط ایشیا کی طرف حجرت کر دی اور دوسری طرف ارتغل غازی اپنے چند حامیوں کے ساتھ اناتولیہ میں ہی ایک جگہ پر آباد ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے آگے جا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو آٹھ سو سال تک باقی رہی ناظرین اگرامی یہی وجہ ہے کہ اکثر معرخین نے یعنی اکثر اتحاسکاروں نے گندوگ دو بی کا ارتغل غازی سے الگ ہو کر ان سے جدہ ہو کر دوسری جگہ حجرت کرنے کے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے یہ ان کی اتحاس میں ایک بہت بڑی غلطی تھی ان کے بیٹے سلمان نے بھی رائے حق میں شہادت نوش فرمائی تھی اور ان کی زوجہ یعنی سلجان جن کو اردو تاریخ نے شہناس کے نام سے بھی جانا ہے انہوں نے بھی تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار نبھایا ہے انہوں نے خاتون کے حوالے سے بھی ایک اہم کردار نبھایا اس کے علاوہ شاہ عثمان کے دور میں یعنی ارتغل غازی کے بیٹے کے دور میں بھی ان کے ساتھ سلطنت کے لیے خفیہ طور پر ایک اہم کردار نبھایا تھا لہٰذا آگے جا کر ان کے حجرت کرنے کی وجہ سے ہی ان کا نام تاریخوں سے گم ہو گیا لیکن کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دوراتی ہے لہذا جو لوگ بھی تاریخ میں بڑا کام کرتے ہیں اتحاس میں بڑا کام کر جاتے ہیں اتحاس ان کو پھر سے یاد ضرور کرتا ہے لہذا آج کے لیے بس یہی پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ